بولی ووڈ ادکار پراباس کو جو کر کہنے پر ان کے فینز نے ادکار ارشد وارسی کو آڑے ہاتھوں لے لیا گزشتہ دنوں بولی ووڈ ادکار ارشد وارسی کا گیارہ سو کروڑ بھارتی روپے کمانے والی فلم کل کی دوہزار آٹھ سو اٹھانوے ایڈی میں ماروف ادکار پراباس کے کردار پر تفسرہ وائرل ہوا ایک پوڈکاسٹ میں ارشد وارسی سے فلم سے متعلق سوال کیا گیا جس پر ان کا کہنا تھا کہ میں نے کل کی فلم دیکھی مجھے نہیں اچھی لگی اس میں پراباس بلکل جو کر لگا تم نے اس کو کیا بنا دیا کیوں کرتے ہیں ایسا مجھے نہیں سمجھاتا ارشد وارسی کا یہ تفسرہ جیسے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو پراباس کے فینز نے ادکار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا پراباس کے فینز نے ارشد وارسی کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جا کر ان کی پوشٹ کے نیچے کومنٹ کرنا شروع کر دیئے کچھ فینز نے ارشد وارسی کو پراباس سے معافی مانگنے کا مشورہ دیا تو کچھ نے کل کی ادکار کو ارشد سے بڑا ادکار قرار دیا ایک مدا نے تو ارشد کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہاں تک لکھ دیا کہ پراباس کی پارکنگ کی پیسے ان کی پوری فلم کے بزنس سے زیادہ ہیں جبکہ کچھ نے ارشد کو ہی چوکر کہ دیا کچھ مداوں نے ارشد کو کہا کہ آپ کی اوقات کیا ہے جو آپ نے پراباس کو جوکر کہا واضح ہے بھارت کے مقامی فلم انڈسٹری کی فلم کالکی میں امیتاب بچن کمل حاصن پراباس دیپیکہ بادوکون اور دشا فٹانی نے مرکزی کردار ادا کیا ہے یہ فلم مختلف زمانوں میں روہ سال جون میں ریلیز ہوئی اور اس نے اب تک باکس آفیس پر گیارہ سو کروڑ بھارتی روپے کا بزنس کیا ہے